موسیقی دی کاربوکسیلیشن ری ایکشنز لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے کاربوکسیلک ایسٹس کے وہ ری ایکشنز سٹارٹ کیے تھے جن کے اندر پورا کا پورا کاربوکسیل گروپ انوالڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کاربوکسیل گروپ جو ہے یہ ریڈیوس ہو جاتا ہے ریڈکشن ری ایکشنز ہم نے دیکھے تھے اور یہ ریڈیوس ہونے کے بعد یا تو الکوہلز پروڈیوس کرتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی ریجن کی پریزنس میں کر رہے ہو یا آپ کسی کیٹلیسٹ کیٹلیٹک ریڈکشن کر کے آپ اس سے الکینز بھی پروڈیوس کرا سکتے ہو ٹھیک ہے جو ریجن اس پروسس میں آپ یوز کرتے ہو وہ آپ نے لیتھیم الومینم ہائیڈرائیڈ سٹڈی کیا تھا ٹھیک ہے ہم نے پورا میکنزم دیکھا تھا کہ کس طریقے سے لیتھیم الومینم ہائیڈرائیڈ جو ہے وہ ہائیڈرائیڈ آئینز جنریٹ کرتا ہے اور یہ بیسیکلی ریڈیوس کرتے ہیں اس کارباکسل گروپ کو پھر ہم لوگ انہیں الکینز کی ہائیڈروجینیشن دیکھی تھی سوری ریڈکشن دیکھی تھی جو کہ پی ٹو او فائف کی پریزنس میں ہوتی تھی آج جو ہم لوگ ریڈکشن دیکھنے جا رہے ہیں وہ ایک طرح سے آپ کا ریڈیو ہوگا چپٹر نمبر ایٹ کا جس کے اندر آپ نے ایک میتھڈ دیکھا تھا کولپس الیکٹرالیسز کولپس الیکٹرالیسز کولپس الیکٹرالیسز یہ ایسے ریڈکشن ہوتے تھے جو دی کارباکسلیشن کرتے تھے دی کارباکسلیشن اگر آپ ریکال کرو یہ اوپر بھی جو ہم نے کیا ہے کہ جب آپ کارباکسلک ایسیڈ سے کسی الکول کے اندر آ رہے ہو تو بیسیکلی آپ کارباکسل گروپ ریموف کر رہے ہو لیکن یہ اگزیکلی دی کارباکسلیشن نہیں کہلائے گا لیکن جو نیچے والا ہے نا کہ آپ کارباکسل گروپ سے سمپلی الکین میں آ رہے ہو یہ دی کارباکسلیشن رییکشن ہے اسی طرح آج ہم تھوڑا مزید ڈیٹیل میں ڈی کارباکسلیشن رییکشن کو دیکھیں گے کہ ڈی کارباکسلیشن رییکشن کو کولپس میتھڈ کے تھروں کس طریقے سے پرفارم کیا جا سکتا ہے بیسیکلی ڈی کارباکسلیشن رییکشن تین قسم کے ہوتے ہیں یا کولپس الیکٹرالیسز is of three types ہم یہاں پہ اس کی types اب study کر لیتے ہیں کولپس الیکٹرالیسز کی سب سے first of fall کولپس الیکٹرالیسز پرفارم کیا جاتا ہے پہلی تو آپ کو یہ بتا دو کہ یہ آپ کے میٹل سالٹس کے اوپر پرفارم ہوتا ہے میٹل سالٹس of کارباکسلیک ایسیڈز اور کارباکسلیک ایسیڈز آپ نے کون سے کنسیڈر کرنے ہیں آپ اس میں multiple types ہیں آپ یا تو کوئی مونو کارباکسلیک ایسیڈ لیتے ہو مونو کارباکسلیک ایسیڈ جو کہ کس فارم کا ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس c ڈبل او ڈبل او ڈبل او ڈبل او ڈبل او ڈبل او دو کارباکسل گروپس ہوں گے اس وجہ سے ہم اس کو ڈبل او ڈبل او ڈبل او ڈبل او یہاں پہ نیچے کر کے آپ لگا دو اور یہ دونوں کسی کاربن کے ساتھ اٹیشد ہیں سیچوریٹیڈ کا مطلب ہے کہ سارے بانڈ سنگل ہوں گے ٹھیک ہے تو کاربن کاربن کے بانڈ یہاں پہ آپ ان دونوں کا آپس میں سنگل بانڈ بنا دو تو اب یہ ایک سیچوریٹیڈ ڈائیکا باکسلک ایسید ہے ٹھیک ہے ویسے تو اگر میں یہاں پہ درمیان میں تین کاربن بھی لگا دیتا تو تو بھی یہ سیچوریٹیڈ ڈائیکا باکسلک ایسید ہی ہے لیکن جو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے نا ان در پریزن سیچویشن جو ہم لوگ ابھی سٹڈی کرنے لگے ہیں وہ اس فارم کے کارباکسلک ایسید کی کرنے لگے ہیں اس کے بھی ریزن آپ کو سمجھ آ جائے یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کاربن کے اوپر ایک کارباکسل گروپ لگاو ہے اور ایک اس کے اوپر لگاو ہے ان دونوں کا آپس میں سنگل بانڈ ہونا چاہیے اور ان دونوں کے دمیان کوئی اور کاربن نہیں ہونا چاہیے تیسرا ہے آپ کے پاس ان سیچوریٹڈ ڈائے کارباکسل ایسید اب آپ زبانی بتا سکتے یہ کس طرح کی چیز ہوگی یہ ایک جو آپ نے اوپر دراؤ کیا ہے یہ ہی پورا سٹرکچر جو ہے یہ ان سیچوریٹڈ ڈائے کارباکسل ایسید کہلائے گا ہم اس کو کپی کر لیتے ہیں اور پیسٹ ایسید یہ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کاربن 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 کر دو تو یہ ان سیچوریٹڈ ڈائے کارباکسل ایسید کہلائے گا کیونکہ کاربن اور کاربن سیچوریٹڈ نہیں بلکہ ان سیچوریٹڈ ان سیچوریٹڈ کمپاؤنڈ جن میں ڈبل اور ڈریپل بان اگزیسٹ کرتے ہیں ان تینوں کمپاؤنڈ کو ایک چیز تو کلیر ہے یہ تینوں ایسید ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تینوں پروٹون جنریٹ کرتے ہیں تو اگر آپ اس کر سکتے ہو یہ سارے پروٹون آپ الگ کر سکتے ہو اگر آپ ریکال کرو جب ہم نے کاربوکسیلک ایسیٹس کے ریاکشن سٹارٹ کیے تھے تو ہم نے فرسٹ کیٹیگری وہ دیکھی تھی جس میں آکسیجن انوالڈ ہوتا ہے اور ان ریاکشن کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ اس ایسیٹیٹ ہوگا یا فورمیٹ ہوگا یا پروپینیٹ ہوگا بیوٹینیٹ ہوگا اگر یہاں پہ آپ میٹل وغیرہ لگا دو اگر کاربوکسیلک ایسیٹ کا اگر کسی میٹل کے ساتھ ریاکشن کھو تو آپ سٹیڈی کر چکے کیون ہائیڈروجن ریلیز ہوتی ہے اور ساتھ میٹل تو یہ آپ کے مختلف سالٹس بن جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سالٹس آف کاربوکسیلک ایسیٹ یہ جو پہلا والا ہے ہم اس کو جنرلی بولتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے یہ جو سالٹ آف مونو کاربوکسیلک ایسیٹ یہ جو سیکنڈ نمبر پہ آپ کو نظر آ رہے یہ سالٹ آف سیچوریٹیڈ ڈائی کاربوکسیلک ایسیٹ اور اس جو تیسے نمبر پہ ہے یہ آف 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 ایسیٹ آف ایسیٹ ایسیٹ کی الیکٹرالیسیس سے کیا ہوتا ہے ہم نے بات کی ہے آف سی دبل پون آ آ آ آئیچ یہ آپ کے پاس مونو اور اگر اس کی الیکٹرالیسز کریں تو لیٹر سی کے کیا ہوتا ہے الیکٹرالیسز ایک چیز میں بتا دوں آپ نے ہمیشہ یہاں پہ میٹل سالٹس کنسیڈر کرنے ہیں تو یہاں پہ ایک لٹسے این اے لگاو ہے ٹھیک ہے آپ جب الیکٹرالیسز کرتے ہو تو آپ کسی ایکویس میڈیم کے اندر کر رہے ہوتے ہو تو فرسٹ اف آل آپ کے پاس پوزیٹیو اور نیگٹیو آئینز جنریٹ ہوں گے ایک آپ کے پاس کاربوکسلیٹ آئین بنے گا اور دوسرا آپ کے پاس میٹل آئینز جنریٹ ہوں گے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ الیکٹرالیسز میں you always have two electrodes ایک آپ کے پاس anode ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس cathode ہوتا ہے کیا charges ہوتے ہیں anode اور cathode کے اوپر anode is positively charged and cathode is negatively charged اور اگر آپ recall کرو cations کے اوپر positive charge ہوتا ہے cations are positive and anines جو کہ یہ دونوں آئینز کی میں فارم بتا رہا ہوں آپ کو anines جو ہوتے ہیں they are negatively charged تو یہی وجہ ہے کہ اصل میں anines anode کے اوپر آتے ہیں اور cations cathode کے اوپر جاتے ہیں اس reaction کے اندر جو cations ہیں وہ آپ کے پاس کون سے ہیں sodium is a cations تو sodium آپ کا cathode پہ چلا جائے گا اور یہ جو پورا carboxylate aine ہے یہ anode پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ recall کرو electrolysis جو ہم کیا کرتے تھے electrolysis میں کیا ہوتا ہے کہ cathode جو ہوتا ہے وہ supply کر رہا ہوتا ہے electrons کو یعنی یہاں پہ میں electrolysis اگر simply کوئی بھی electrolysis جب ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ کا ایک cathode ہوتا ہے اور یہ آپ کا ایک anode ہے اور let's say یہ آپ کا ایک cathode ہے اور یہ کسی solution کے اندر آپ یہ process کروارے ہوتے ہیں یا let's say کوئی beaker وغیرہ ہے جس کے اندر اور یہ dip ہوئے ہوئے ہیں کسی solution کے اندر ٹھیک ہے یہ جو cathode اور anode ہوتے ہیں یہ کسی material کے بنے ہوئے ہیں جس بھی material سے بنے ہوئے ہیں let's say آپ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ ابھی کس material سے بنے ہوئے ہیں یہ ایک cathode ہو گیا right side والا اور left side والا anode ہو گیا اب یہ actually پیچھے سے دونوں connected ہوتے ہیں یہ یوں کر کے connected ہیں آپس میں اور پیچھے آپ نے کوئی power source لگایا کوئی battery وغیرہ لگائی ہوئی ہے اور battery کا جو positive terminal ہے وہ basically جس side پہ لگاوہ ہوتا ہے وہ آپ کا anode ہوتا ہے اور battery کا جو negative terminal ہے وہ جس side پہ لگاوہ ہوتا ہے وہ آپ کا cathode ہوتا ہے آپ کا cathode نہیں ہوتا اس electrolysis میں جو ہو رہا ہے اس چیز کا cathode ہوتا ہے اچھا یہ anode ہو گیا anode جو ہوتا ہے وہ میں نے بھی پودلہ تھا کہ cathode جو ہوتا ہے وہ electron supply کرتا ہے یعنی جب current flow کرنا شروع کرے گا اس battery کی وجہ سے تو یہاں سے electron آئیں گے یوں move کرتے ہوئے یہاں سے move کریں گے اور یہاں سے باہر نکلیں گے cathode کے اندر سے electrons یعنی cathode کیا کر رہا ہے electrons supply کر رہا ہے اور اگر آپ دیکھو cathode پہ ہم نے کیا کہا تھا کون سی چیز جائے گی sodium سوڈیم سوڈیم پلس کا مطلب ہے اس نے already lose کیا ہوئے one electron already lost electron تب ہی تو اسے positive charge آیا ہوئے تو یہ سوڈیم کے اوپر positive charge ہے یہ یہاں پہ آئے گا na پلس اور اس electron کے ساتھ ملے گا اور کیا بنا دے گا سوڈیم آئین سے سوڈیم میٹل میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسری طرف آپ پہ یہ غور کرو کہ یہ electron یہاں سے یہاں پہ آ رہے ہیں تو پیچھے سے کہیں سے آپ بھی تو رہے ہوں گے یہ one way circuit تو نہیں ہوتا کہ electron ایک طرف سے supply ہو جا رہے ہیں اور اس سے ویٹری نے کہیں سے electrons لینے بھی تو ہیں تاکہ circuit complete بھی ہو تو اب یہاں سے electrons آپ کو اوپر کی طرف flow بھی کروانے ہیں کسی طریقے سے تو یہ electrons کیسے flow کریں گے آپ کو کوئی electron source چاہیے یہاں پہ source آپ کیا use کر سکتے ہو source آپ یوں use کرو گے کہ جو carboxyl a tines ہے اس کے اوپر positive charge آ چکا ہے نوٹ کے اوپر تو یہ negative چیزوں کو attract کرے گا rc o minus کا مطلب یہ ہے کہ اس نے already electrons جو ہیں وہ accept کیے ہیں زیادہ electrons ہیں already more electrons than protons اس میں ایک extra electron ہے already تو یہ اس electron کو donate کر دے گا ٹھیک ہے اور rc نیگٹیو چارج تھا اب یہ dot آ جائے گا مطلب اس نے اب ایک electron جو ہے وہ نکال دی ہے وہ extra electron تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک electron جو اس نے supply کیا ہے نا یہ electron ادھر سے سنوٹ کے اندر چلا جائے گا اور اندر solution کے اندر آپ کے یہ چیز رہ جائے گی یہ convert ہو جائے گا r dot کے اندر اور co2 کے اندر تو اس process میں carbon dioxide release ہوگی اور r dot اور ایک r dot دونوں مل کے r single bond r بنا دیں گے جو ایک alkane ہے سو اب دیکھو کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ایک mono carboxylic acid لیا اس کو آپ نے salt پھر اس salt کا آپ نے electrolysis کروایا electrolysis میں anode کے اوپر آپ کے پاس alkane produce ہو گیا جو double incise ہے یعنی آپ نے r c dable oh h لیا تھا اور آپ کے پاس alkane بنائے r single bond r ہے ایک ایک اس میں interesting چیز آپ دیکھو کہ آپ نے جو compound لیا تھا اس میں آپ کے پاس r attached تھا اور c double bond o h لگا ہوا تھا یعنی r کو اگر consider کروں کہ n number of carbon تھی تو total compound کے اندر n plus 1 number of carbon atoms تھی اگری n plus 1 number of carbon atoms یعنی اگر r myth آپ اگر butane کر دیتے تو total number of carbon atoms کتنے ہو جائیں n ki value 4 ہوگی plus 1 total 5 carbon atoms تھی لیکن جو آپ کا final alkan بنے گا اس میں کتنے carbon atoms ہوں گے r r کے ساتھ bonded ہے یعنی 2 n number of carbon atoms ہوں n carbons n carbons کے ساتھ bond ہوگی alkan بنائی ہوگا یعنی اگر آپ نے butane لیا تھا تو آپ کے پاس octane بن جائے گا یعنی آپ نے butane کے ساتھ c o h لگا تھا یعنی آپ نے pentanoic acid لیا pentanoic acid کو جب آپ نے اس process سے گزار تو وہ basically octane produce کر دیا یہ number of carbon atoms سائنس یہ تھوڑی سی آپ سوچ کے کرنی ہوگی یعنی جتنے بھی آپ نے جو بھی acid لیا ہے اس میں جتنے بھی carbon ہیں ان میں سے ایک carbon آپ کم کر دو کیونکہ carbon dioxide release ہو رہا ہے اور پھر جتنے بھی بچ جاتے ہیں ان کو double کر دو تو وہ آپ کے پاس correspondingly alkane produce ہو جائے گا and you can see ہم decarboxylation کر دیا یا ایک carboxylic acid کی یہ جو بھی ہم نے process کیا ہے یہ سب سے first one تھا میں نے آپ کو بولا کہ یہ 3 types reactions کی جا سکتے ہیں جو second reaction ہے colps electrolysis first one تو ہم نے کیا نا mono carboxylic acids کے لئے second جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے saturated die carboxylic acids کے لئے سیچوریٹڈ die carboxylic acids کی کیسی shape ہوتی ہے یہ ہم already discuss کر چکے ہیں c c ڈبل و ڈی ڈی اور یہاں پہ ایک اور c ڈبل ڈی ڈی اور آپ اس میں ان کا single bond اگر ان دو carbons آپ کر دو تو this is a saturated die carboxylic acid اور یہ جو اور اگر آپ اس acid سے یہ proton نکال دو کیونکہ acid proton release کر دیتے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس carboxylate بن ہے یہ آپ کے پاس simple carboxylate نہیں بلکہ die carboxylate بن گیا یہ die carboxylate آپ کے پاس بن ہے ہم اس co succinate بھی بولتے ہیں کیونکہ succinic acid سے derive ہو ہے بلکل یہ آپ کے پاس succinate بن گیا اگر آپ succinate کا metal salt لو یعنی اگر آپ succinic acid reaction کروا دو with sodium یا potassium تو کیا ہوگا کہ sodium succinate بن جائے جس کی یہ shape ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس sodium succinate بن جائے گا اگر آپ sodium succinate کو electrolysis کروا تو it's very obvious اب ہم directly reaction لگ دیتے ہیں instead ہم details میں نہیں جاتے اس بات کی کیا products ہونے چاہیے ایک تو چیز confirm ہے کہ anode کے پاس یہ die car voxylate assassinate یہ جائے گا anode کے پاس یہ چیز چلی جائے گی اور cathode کے پاس کیا جائے گا sodium اور دو sodium ہوں گے جو اور anode کے اوپر کیا ہوگا کہ یہ جو آپ نے یہاں پہ consider کیا کہ یہ carboxylate آئین ہے یہ electrons release کرے گا اور release کرنے کے بعد یہ یہ چیز دوبارہ بنا دے گا لیکن oxygen یوں dots بننے ہوئے ہوں گے oxygen کے اوپر یعنی اس نے basically electrons release کر دی ہیں یہ وہی دو electrons یہ جو آپ کے پاس چیز بنی ہے یہ والی چیز یہ آگے کیا کرے گی کہ carbon dioxide release کر دے گی اور اس میں basically دو molecules release ہوں گے یہاں پہ دو molecules carbon dioxide release ہو جائیں گے ایک اس carbon پہ اور ایک اس والے carbon کے اوپر وہ آ جائیں گے دو dots آ جائیں گے اور دو co2 جو ہیں وہ release ہو جائیں گے اور یہ دونوں dots جو ہیں یہ آپ میں کیسے اپنے آپ کو complete کریں گے double bond لگا کے ٹھیک ہے ای ہوپ یہ آپ کو بھی clear ہوگا یہ دیکھو میں نے carbon کے 2 bonds بنائے ہوئے ہیں باقی دو نہیں بنائے ہوئے تو اندرس تو تھا کہ 2 ایچ لگے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے اوپر بھی ایسے ہی جہاں 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 کاربن کے bonds پورے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے تو دو ایچ اس پہ پہلے ہی لگے ہوئے تھے تو یہ آپ کے پاس سب سٹرکچر بن گیا ہے آپ نے ایتھن پروڈیوس کر دیا ہے یوزنگ سسینک ایسیڈ یہ جو پروسس ہے اس کی ایک لیمیٹیشن ہے لیمیٹیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے سٹارٹ میں جو کاربوکسلک ایسیڈ لیا تھا اس کی شیپ ہم نے کہا تھا کہ کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ انسیچوریٹڈ سالٹ کی فارم میں ہو اور انسیچوریٹڈ سالٹ کا مطلب یہ ہے کہ سارے سنگل بانڈ ہوں لیکن آپ کو میں ایک اور لیمیٹیشن یہ بتائی تھی کہ جس کاربن کے اوپر کاربوکسلک گروپس لگے ہیں یہ اس والے کاربن پہ اور اس والے کاربن کے اوپر ان دونوں کا آپس میں ایک سنگل بانڈ ہونا چاہیے اور درمیان میں اور کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر درمیان میں کچھ اور ہوتا مثلا سپوس کرو کہ یہاں پہ کچھ ایسا سٹرکچر ہوتا اب کیا ہوگا پرابلم یہ ہوگا کہ جب یہ کاربوکسلک ایسیڈ دونوں ریموو ہو کے کاربن اوکسل ریلیس کر دیں گے تو آپ کے پاس کچھ ایسی چیز بن جائے گی یہاں پہ ایک ڈاٹ اور ایک یہاں پہ ڈاٹ ٹھیک ہے اب اگر ان دونوں کے آپس میں بان بنا لیتے ہو تو آپ کے پاس سائیکلک کمپاؤن بن جائیں گے اس شیپ کے جو کہ ہم لوگ سمپل الکین بنانا چاہ رہے تھے جو کیونکہ کاربوکسل ایسیڈ سے سمپل الکین میں کنورٹ ہو ایم ناٹ شور یہ ریاکشن فیزیبل ہے یا نہیں ہے کیا آپ سائیکلک کمپاؤن کولپز الیکٹرولیس کے تھروں بنا سکتے ہو یا نہیں بنا سکتے ہو ای گی یو ایس 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 سوچو کہ اگر ہم کولپز الیکٹرولیس کے تھروں کیا ہم سائیکلک کمپاؤن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم کر سکتے ہیں تو then it is pretty interesting کیونکہ اگر آپ کر سکتے ہو پھر تو آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی structure کر سکتے ہو ابھی ہم نے جو سیکنڈ پروسس دیکھا that was for saturated carboxylic acids now we are considering unsaturated di carboxylic acids اگر آپ اس سا ہو جو unsaturated di carboxylic ہو تو اس پاک کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں already ایک double bond ہے carbon اور carbon کا اور ان دونوں کے اوپر C O H لگا ہو ہے and in particular یہ جو اب میں نے acid بنایا ہے this is maleic acid maleic acid میں definitely یہاں پہ H لگے ہیں ایک ایک دونوں کے اوپر اس maleic acid کے اوپر اگر یہی procedure آپ repeat کرو سب سے پہلے آپ کسی metal کے ساتھ react کر و گے تو یہاں پہ سوڈیم سالٹ پروڈیوس ہو جائے گا یا پوٹیشیم کر لو کوئی ری ایکٹیو میٹل کے ساتھ آپ کرو گے تو پوٹیشیم اور سوڈیم بہت زیادہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں اس پوائنٹ او ویو سے اچھا آپ اس میٹل کا الیکٹرالیس کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں آئنس جو ہیں یہ سیپریٹ ہو جائیں گے سوڈیم اور یہ آپ کے پاس یوں کر کے دو سوڈیم الگ ہو جائیں گے یا پہلے سوڈیم کے بارے میں بات کر چکے ہم دو پوٹیشیم اور ایک آپ کے پاس گاربوکسلیٹ اس طرح کا یہ گاربوکسلیٹ انوڈ کے آپ اس کو خود ہی بتا سکتے ہو کہ ایک ڈاٹ یہاں پہ آ جائے گا اور یہ پروڈکٹ بنا دے گا اس سٹیپ کے بعد جو میں بار بار آپ بول رہا ہوں کہ کاربن ڈاوکسلیٹ ریلیز ہو جائے گی اس کا بھی میکنزم آپ تک آ جانا چاہیے یہ دیکھو یہ اکسیجن کے نہیں بناوا یہ بیسی کئی ڈاٹ ایک الیکٹرون ہے جو ابھی بانڈ ہونا باقی ہے تو اس کی مرضی ہے کہ یہ ادھر سے اس کے اوپر شفٹ ہو جائے کاربن کے اوپر اور آپ کے پاس کاربن ڈاوکسلیٹ بن جائے جس کا سٹرکچر یہ ہوتا ہے بٹ اگر یہ یہ ہوتا ہے یہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ دونوں کے دونوں اس کے اوپر آ جائیں گے یا یہ دونوں کے دونوں اس کے اوپر چلے جائیں گے تو پھر اس کا ایک اپنا ذاتی الیکٹرون بھی لوس ہو گیا یا اس نے گین کر لیا اس سیچویشن میں پرسنل الیکٹرون لوس یا گین نہیں کیا unsaturated diacarboxylic acid metal salt and you have converted it into ethine ٹھیک ہے so this is it for this lecture ہم اس لیکچر کی سمری دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا دیکھ آپ کے پاس تین قسم carboxylic acids ہو سکتے ہیں یا تو وہ monocarboxylic acids ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا مونو کے اندر بھی دیر مونو carboxylic acid یا تو saturated ہوتا یا unsaturated ہوتا ہے اگر آپ monocarboxylic acid saturated ہے تو آپ simply alkane produce کر دیتے ہو اور اگر آپ کے پاس unsaturated ہے تو alkane produce کر ہوگے ٹھیک ہے alkane کیسے produce کر ہوگے یہ بھی آپ take it as an assignment کہ آپ کے پاس alkane کیسے produce ہوں کیونکہ اگر آپ کے پاس carboxylic acid unsaturated ہے تو اس کا مطلب ہے there is already some double bond at some point اور اسی compound کے اوپر c ڈبل 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 let's say یہ آپ کا compound ہے تو یہ ہو گا کہ جب آپ اس کے metal salt کی بات کرو گے تو آپ اس چیز کی بات کر رہے ہو اور جب اس کی carboxyl کر ہو گے electrolysis تو یہ co2 ہے یہ یہ سے separate ہو جائے گا پورا کا پورا اور یہ اس کاربن کے اوپر ایک ڈوٹ اور اسی طرح ایک اور ایسا ہو گا double bond ch2 یہ دونوں آپ میں bond بنا لیں گے and you can see you have formed a new compound which is an alken ٹھیک ہے تو آپ monocarboxylic acids saturated اگر low تو آپ کے پاس alken بن جائے گا unsaturated low تو آپ کے پاس alken بن جائے گا similarly اگر آپ diacarboxylic acids لیتے ہو تو اگر اس میں آپ کے پاس دو options ہیں you could either take saturated diacarboxylic acid for example ہم نے sasinic acid کی بات کی تھی یا you could take unsaturated diacarboxylic acid جس میں ہم نے malic acid کی بات کی تھی اگر آپ saturated diacarboxylic acid لیتے ہو تو میں نے اس an assignment دیا کہ you have to see کی آپ cyclic compound اس طرح سے prepare کر سکتے ہو کیونکہ اس میں آپ alkenes produce کر سکتے ہو وہ آپ کے پاس ethene ہی ہوتا ہے ethene اس کے علاوہ کوئی اور alken produce کرنا possible نہیں ہے take it as an assignment 2 کہ ethene کے علاوہ آپ propene کے لئے یہ ضروری ہو گا اس method میں آپ کے پاس double bond ان دو carbons کے درمیان form ہوتا ہے جس کے یہ آپ چونکہ saturated salt کا کر رہے ہو نا تو اس کا مطلب ہے پہلے سارے bond single تھے اب جن دو carbons کے اوپر carbon dioxide CWH لگا تھا اگر وہ یہ والا اور یہ والا carbon ہے تو انہی دو کا اپس میں double bond بن سکتا ہے نا کیونکہ ایک ہی bond extra بنے گا تو اگر ایک ہی extra bond بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایتھین کے الاوہ کچھ اور produce نہیں کر سکتے پروپین اس method سے produce نہیں ہو سکتا but again take it as a task کہ اگر آپ produce کرنا پڑ جائے تو پھر کیا possibilities ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز کے اس پورے method میں آپ even number of electrons والے جو ہیں وہ تو produce کر سکتے ہو but odd number والے produce نہیں کر سکتے for example اگر آپ نے کمپونٹ بنانا ہے جس میں پانچ کاربن ہیں اور آپ کاربوکسلک ایسیڈ کے لے کے چلتا ہے مثلا اگر آپ پروپنوئک ایسیڈ لے چلتے ہو پروپنوئک ایسیڈ تو میں نے آپ پھا جاتا پہلے تو اس کے پانچ تین کاربن ہیں جن میں ایک سی دبل ایسی والا بھی ہے تو دو اور دو مل کے بیسی بیوٹین پروڈیوز کردیں گے اور اگر آپ پروپنوئک ایسیڈ سے ایک سٹیپ آگے جا کے بیوٹین ایسیڈ لے لیتے ہو تو بیوٹین ایسیڈ میں تر چلتے 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 کاربن بن جائے گا اس والے کاربن کے اوپر ایک ڈاٹ ٹھیک ہے this is it for this lecture اس سے next lecture کے اندر ہم لوگ نے reactions ختم کر لیے ہیں کارب باکسلک ایسیڈ کے سب کے سب اس کے بعد ہم لوگ ایسیٹک ایسیڈ کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے ایسیٹک ایسیڈ کی ہم مختلف properties دیکھیں گے ریاکشن دیکھیں گے uses دیکھیں گے باکی اس کا structure وغیرہ بھی ڈسکس کریں گے